اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے آئی بان نیوز نیٹ ورک ابھی تک کی کچھ خاص خبریں لے کر میں ہوں آپ کی میں زبان میر جمیلہ آئین ایز اٹھالتے ہیں ان خبروں پر زلہ پونچ کے مہنڈر علاقے میں پولیس نے 840 گرام ہیرائن برامت کیا ہے تاہم اس اس پی پونچ نے بتائی کہ ایک مقصود اطلافر پولیس کے ایک ٹیم نے آرمی کی سیتیزارہ کے ساتھ مہنڈر کے علاقے میں مشترکہ آپریشن شروع کیا تلاشی کے دوران قریب 840 گرام ہیرائن برامت کیا گیا تاہم پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے مصطبع جنگ 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 کو جنگ بیزلہ پولواما کے ڈانگر پورائی علاقے میں ایک بارودی دماغ کا کیا اطلاعات کے مطابق اس دماغے میں کسی جانی اعمالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے پوریہ کانفرنس کے چیئرمن میر وائز عمر فارو کو ہکام نے جمعہ کے روز ایک بار کھانا نظر بند کیا پوریہ کانفرنس کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق حکومت نے اپنا کل کا فیصلہ بدل کر میر وائز کو ایک بار پھر گر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی پولیس نے جمعہ کو کہای کہ شمالی قصبہ کا فارق کے بس ٹین میں ایک رینیٹ برامد ہوا اطلاعات کے مطابق رینیٹ کو کسی نقصان کے بغیر ناکارا بنایا گیا شمالی ظلہ بارہ ملاقی عدالت نے نیچرل کانفرنس لیڈر اور اکن پارلیمار محمد اکبر لون کے بیٹے حلال اکبر لون کو زمانت پر رہا کرنے کے احکامات صادر کر لیے موکمہ ہنلوم کی جانب سے گرلو دستکاروں کے لیے جمعہ کو شوپیا ظلہ کے دارندوری علاقے میں ایک بیداری کیپ کا اینکاد کیا گیا اس پروگرام میں کاری گروہ کو حکومت کی مختلف سکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی انتظامی سیکیٹری محمد اعلیم بی کے سنگ نے ظلہ سری نگر کے مختلف سکول کا دورہ کرکی کوئیڈ نائنٹین وابا کے مزید فائلہ پر روک لگانے کے لیے سکول میں کیے گئے انتظامہ تا جائزہ لیا جو مسید نگر قومی شہرہ فوج یک طرفہ ٹرافک کے لیے بحال کیا گیا ابھی کے لیے اس بولٹن میں اتنا ہی مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے بنے رہے آئی بان نیوز نیٹ وارک کے ساتھ ہمیں تھیجے اجازت خدا آفیس